کچھ حدیں ہوتی ہیں کہ جن کو کراس نہیں کیا جا سکتا کسی بھی معاشرے کی کوئی بھی سٹیج اٹھا لیں آپ چاہے آپ کی فیملی ہو، سوشل سرکل ہو، آپ کے دوست ہو یا کوئی بھی دنیا کے اندر ایک ریلیشن، کوئی انسٹیٹیوشن There are always limits, there are always lines that can never be crossed یہ بات میں لنک کروں گا ہمارے اپنے ملک سے ہمارے اپنے ملک کے اندر پیدا ہو جانے والی situation سے ایک ایسی situation جو کہ quite possibly if I'm not exaggerating, ایک security risk بنتا جا رہا ہے that security risk is the freedom of people to throw whatever that they want against our armed institutions ہماری اسکری کی عادت کی جانے جس حد تک hate propagate کیا جا رہا ہے that is not right it's okay, it's understandable, it's one thing criticizing, it's one thing questioning, it's one thing passing out کے آپ کے اپنا view point کیا ہے اختلاف رائے ایک separate چیز ہے لیکن then again اسکری کی عادت کی جو ہماری جو leadership ہے اس کی family کو involve کرنا اس کی مطبع ذاتیات پہ اتر آنا آپ نے تو it is a security risk میں بات کر رہا ہوں twitter کی اوپر چلنے والے trends کی مطبع یہ چل رہے تھے now prel کے بعد سے بہت زیادہ چلیں ہمیشہ condemn کیا گیا روکا گیا because fifth generation warfare میں یہی بتایا گیا تھا and fifth generation warfare سے ہٹ کے بھی آپ اپنی فوج کے بغیر کیا کریں گے مطبع کہ it's okay, it's understandable میں repeatedly کہہ رہا ہوں کہ آپ کی reservations جائز ہیں لیکن limits کے اندر رہتے ہوئے اب اس trend کے اندر آپ نے chief of army staff کی آپ نے family کو involve کر لیا how could you do that مطبع یہ تو کسی اخلاقیات کی سب سے گری ہوئی حرکت ہے جو کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں بہاسیت قوم کیا سوچ کے آپ نے کیا کیا مل رہا تھا آپ کو اپنی economically constraints ہیں financially understandable ہے کہ پورا ملک فسا ہوئے middle class ٹوٹ کے رہ گئی ہے سب کچھ جائز ہے تو اس کا آپ اپنا جو آپ کا وہ ہے آپ کا anger ہے وہ آپ twitter پہ جا کے نکالیں گے اپنی فوج کے خلاف ادھر ادھر کی باتیں کر کے chief کے خلاف آپ ہر آدھے گھنٹے بعد trend لگائیں گے let me just add one thing over here very important civil war in Pakistan کا trend چل رہا تھا 9 اپریل کے بعد چلا میں آپ کو ایک مزی کی چیز بتا ہوں اس trend کے اندر سے 60% 60% جو tweets تھی وہ نیو ڈیلی سے ہو رہی تھے did you get a chance to look into it no you did not آپ کو تو بس نظر آیا ہے کہ trend چلا دیئے پوری دنیا میں کیا میں جا رہا ہوتا ہے تو میں یہاں پہ کوئی فوج کی ترجمانی نہیں کر رہا میں کسی سیاسی جماعت کا کوئی agenda پوٹ فارورڈ نہیں کر رہا میں as a whole nationalistic point of view سے بات کر رہا ہوں کہ when you stand against your own armed forces تو آپ کا ملک جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے آپ کے دشمنوں کو موقع مل جاتا ہے آپ کی فوجی قیادت کا فوجی جوانوں کا جو حوصلہ ہے وہ بھی ماند پڑ سکتا ہے تو there is a lot at stakes ہم نے دیکھا پہلے لگتا تھا شاید کہ اکنومکلی کوئی ملکوں کو کچھ ہوئی نہیں سکتا جتنے مرضی آپ کرزے لے لیں کچھ نہیں ہوگا آپ نے سرلنکا کی حالت دیکھی تو یہ realized کہ یہ تو it's a probability it's a reality یوکرین کو جب denuclearize کیا گیا تو لگتا تھا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے فوج نہیں ہے ان کا یوکرین کا پورا ملک پھاڑ کے رکھ دیا پھر احساس ہوا کہ نہیں یار یہ تو غلطی ہوگی تھی تو کیا آپ بھی دوسروں کی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے اور انتظار کریں گے کہ یہاں پہ ایک ڈیوائیڈ پیدا ہو جائے polarization جو society میں وہ بڑھتی جائے اور eventually جب دشمن حملہ کرے تو نہ آپ کو فوج بچانے کے لیے رہے اور آگے آپ کیا ہو اور مطلب بندہ کی آپ چاہتے کی ہیں آپ کیا نسلوں کو آپ کو آپ بگاڑنا چاہتے ہیں nothing of that sort is happening there will always be people who will stand with their armed forces آپ کو budget کی reservations ہیں talk logic about it آپ کو کوئی issues ہیں کوئی reservations ہیں وہ بات کریں but not at the cost of your own country آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں this is one thing that I want to make very clear مطلب eventually آپ کا ملک نہیں رہ گا مطلب it's a very unpopular opinion جب خان صاحب نے کا ملک تین حصوں میں ٹوٹ جائے گا تو آپ لوگوں کو بہت برا لگا کہ خان صاحب نے کیا بات کر دی guess what I endorse the same opinion I've been saying out loud for many times ملک نہیں بچے گا ملک حصوں میں ٹوٹ جائے گا اور گریجولی پھر جو آپ نے غزوہ ہند لڑنی ہے وہ آپ چوٹے سے حصے سے بیٹھ کے لڑ لینا because یہ حرکتیں رہیں تو شاید وہ بھی لڑنے کے لیے آپ نہیں بچیں گے so lots of things I'll just cut back to the start where I stated that there are a few lines that you can not cross آپ نے بات کرنی ہے طریقے سے کریں logically کریں اپنی complaints put forward کریں لیکن اخلاقیات سے مت کریں families کو involved تو بالکل بھی مت کریں this is the last thing that you could have done and it's highly disappointing and condemnable بہت شکریہ موسیقی